امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صرف ایک دن باقی رہ گیا جانلڈ ٹرامپ اور کامیلا ہیرس ووچھوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں رائے آمہ کے جائزوں کے مطابق تمام ساتھ سوئنگ سٹیٹس و قومی سطح پر ووٹنگ کے نتائج بہت کلوس ہو گئے امریکہ پر کس کا ہوگا راج صدارتی انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار ڈونالڈ ٹرامپ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کامیلا ہیرس نے سوئنگ سٹیٹ شمالی کارولائنا میں اپنی اپنی انتخابی مہم سے خطاب کیا دونالڈ ٹرامپ نے تاریکین وطن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا امریکہ اس وقت ایک مقبوضہ ملک ہے اگر صدر منتخب ہوا تو لاکھوں تاریکین وطن کو ملک بدر کر دوں گا اس سے پہلے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے ٹرامپ نے سابق ریپبلیکن رہنما ریس چینی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ جنگ چاہتی ہیں اور کامیلا ہیرس کی طرح احمق ہیں دوسری جانب کامیلا ہیرس نے کہا میں ٹرامپ کی طرح نہیں ہوں کہ اختلاف کرنے والوں کو اپنا دشمن مان لوں ٹرامپ جنہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں میں انہیں میز پر بٹھاؤں گی امریکی صدر جو بائیڈن نے کامیلا ہیرس کی حمایت میں پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ڈالنڈ ٹرامپ کے لیے ساخت الفاظ استعمال کیے اس سے پہلے بھی صدر جو بائیڈن ٹرامپ کے حامیوں کو کچھرے سے تشبیح دے چکے ہیں امریکہ کے مختلف فیاستوں میں اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں مدر بھارتی ادھار الحکومت نئی دلی میں ہندو پجاریوں نے ٹرامپ کی کامیابی کے لیے خصوصی پوجہ پارٹ کا احتمام کیا امریکہ میں صدارت انتخابات میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ڈالنڈ ٹرامپ اور کامیلا ہیرس وارٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں ریٹ اور بلو سٹیٹس کتنی اہمیت رکھتی ہیں آئے جانتے ہیں محمد عمر سے امریکی صدارت انتخابات میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی ایک بار پھر مدے مقابل ہیں مختلف ریاستوں میں اکثریتی ووٹرز کی رائے کو مدے نظر رکھ کر اسے دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کے رنگ سے منصوب کیا جاتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے نیلا جبکہ ریپبلکن پارٹی کے لیے سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے یعنی آسان الفاظ میں جن ریاستوں میں ووٹرز کا جھکاؤ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ہے ان کو بلو سٹیٹ کہا جاتا ہے جبکہ وہ ریاستیں جن میں ووٹرز کا جھکاؤ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف ہے ان کو ریڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے سال دوہزار میں ایل گور اور جارج بوش کے درمیان انتخابات میں پہلی بار ٹی وی چینلز میں امریکہ کی مختلف ریاستوں کو نقشے پر ان کی پارٹی اکثریتی رنگوں سے نشر کیا جس کے بعد یہ نقشہ اب ہر انتخابات میں استعمال کیا جاتا ہے شند ریاستوں کو ڈیموکریٹ پارٹی کا گڑ مانا جاتا ہے جن میں کالیفونیا، کنیٹھیکٹ، ہوای، نیو جرسی، نیو یارف، نیو میکسیکو اور واشنگٹن شامل ہیں یعنی یہ جماعتیں بلو سٹیکس کہلائی جاتی ہیں دوسری طرف آٹناس، انڈیانا، مزوری، اوکلاہوما اور ٹیکسس جیسی ریاستوں کو ریڈ سٹیکس کہا جاتا ہے